پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور حضرت والا آج سے ہم دوبارہ آپ سے جو ہے رمضان کے متعلق جو ہے حقائق اور موز اسرار سمجھنے کی شوق رکھتے ہیں تو آپ فرمائیے گا کہ کیا فرمائیے گا الحمدللہ بالعالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الرسول وخاتم النبینا ما بات آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت قرآن کریم کے بارے میں ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینہ کے جب تعرف کروایا تو فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے کہ یہ قرآن کریم لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتا واحدتا نازل کیا گیا پورا کا پورا قرآن جو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا تھا وہ سارا جو ہے وہ بیت المامور کے نام سے ایک کعبہ ہے جو ملائکہ کا کعبہ ہے آسمان دنیا پر آسمان دنیا پہلے آسمان کو کہتے ہیں جو دنیا سے ہمیں نظر آتا ہے تو وہاں پر وہ کعبہ ہے وہ دنیا کی جو کعبہ تو ناز جو ہے وہ اس کی بالکل محاذات میں ہے یہ وہ ملائکہ کا کعبہ ہے دنیا کا کعبہ انسانوں کا کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لئے متین ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پورا کا پورا قرآن اتارا اس لئے وہ رات جہاں لیلت القدر کہلاتی ہے اور بڑی بابر قدرات بن جاتی ہے کیونکہ پورا کا پورا قرآن اترا پھر اس بیت المامور سے جو ہے وہ تیس سال کی عرصے میں یہ قرآن کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اترا تو یہ جو ہے قرآن کریم کی شان ہے اور عظمت ہے کہ لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن کریم ہے اور وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف یوں سمجھیں کہ کوئی کاف کے پاڑوں جتنا ہیں سبحان اللہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے ایک بہت باریک اور چھوٹا جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ اسرافیل اسرافیل فرشتے کے ماتے پر لکھوایا ہوا ہے وہ بلک باریک باریک لکھا ہوا ان کے پورے ماتے پر آیا ہے تو لکھا ہوا ہے اس لئے جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے حمائل کا ثبوت ملتا ہے حمائل کا مطلب ہے آپ نے دیکھو چھوٹے چھوٹے سے قرآن کریم چپے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا کو آسان نہیں ہوتا دیکھو تبررہ کے لئے گلے میں ڈالا ہوتا ہے بچوں کے ڈال دیتے ہیں بڑے تبررہ کے لئے جے میں رکھ لیتے ہیں تو اس حمائل القرآن جو ہے اس کا ثبوت گیا ہے کہ اس روایت سے مفسرین نکالا کہ وہ باریک باریک جو ہے اسرافیل کے ماتے پر اللہ تبارک و تعالی جمع کیا ہے اور دنیا کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر تئیس سال کے اندر اترا اور قرآن کریم یہ براہ راس اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے یعنی اللہ کے کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ کلام کی دیفنیشن یہ ہے کہ ما یتقلمو بھی کہ جس کے اوپر کلام کیا جائے جو بولا جائے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی خود تلاوت کی ہے اپنی زبان مبارک سے جیسی زبان اللہ کی شایان شان ہے ایسی زبان سے اللہ نے خود تلاوت کیا اس لئے براہ راس اللہ کا کلام اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی آتا کر دیتا ہے اور اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو پستی میں ڈال دیتا ہے تو گویا کہ وہاں پر اقوام کا لفظ ہے افراد کا لفظ نہیں ہے گویا کہ پوری پوری قومیں جو ہیں وہ قرآن کریم کی وجہ سے سر بلند ہو جاتی ہیں یعنی قرآن کریم کا منشاہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی آکام جب وہ قوم امیر حیصل مجموع جب قوم کے اندر قرآن کریم زندہ ہو جاتا ہے تو قوم بلند ہو جاتی ہیں ہاں انفرادی طور پر اگر کسی کی زندگی میں زندہ ہے ہاں خود ارسال وہ شخص کو اللہ تبارک وطہ عظمت اور محبت دیتے ہیں لیکن قومیں نہیں صدرتیں قومیں بلند اسفت ہوتی ہیں جب انحیصل قوم جو ہے کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہو جائے اب یہ قرآن کریم ان قوموں کو سر بلند کر دیتا ہے تو گویا کہ اس قدر بازمت ہے کہ اس کی عظمت کرنے والا خود عظیم ہو جاتا ہے اتنا بلند کلام ہے یہ اور پھر بندے کو اللہ تبارک وطہ نے یہ شرف عطا فرمایا اس کی زبان سے اس قرآن کلام کو جاری فرمایا گویا کہ اس بندے کی حیثیت ایسی بنا دی جیسے کہ کوہ تور کے اوپر جائے شجرہ موسیٰ وہ شجرہ جس شجرہ پر اللہ تبارک وطہ نے اپنی تجلی ڈالی اور اس شجرے کو ایک واسطہ بنایا اپنے کلام کا اس شجرے میں سے اللہ تبارک وطہ کی آواز آ رہی تھی تو جیسے اللہ تبارک وطہ نے وہاں اس شجرہ کو جو ہے وہ ایک واسطہ بنایا اپنے کلام کا اور شجرے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے اس کے زیرے سایا جا کر نبوت حاصل کرتے ہیں یہ شان تو بندے کو اللہ تبارک وطہ بہنی وہ شجرہ موسیٰ واری صورت دے دی کہ گویا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کے سینے سے نکل کے اس کے زبان سے جاری ہوتا ہے اور سامنے والا سنتا ہے سبحان اللہ تبھی تو قرآن کریم پڑھنے والے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ لکھا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ جو ہے قرآن کریم پڑھنے والے سے یہ کہیں گے کہ ورتل قرآن کہ تو قرآن اسی طرح پڑھتا رہے ٹھہر ٹھہر کے کما ترتلو فی الدنیا جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے تو قرآن پڑھتا تھا اور جنت کی سیژیاں تیہ کرتا جا جہاں جو قرآن کریم تیرا ختم ہوگا وہی جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگا اس قدر عظمت اور قرآن کریم جو ہے خود اللہ تبارک وطالعہ کیاں شافع بن کے کھڑا ہوگا قرآن کریم پڑھنے والے کے لئے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ تین چیزیں جمع ہوگی جن میں سے ایک قرآن کریم ہوگا اور یہ قرآن کریم اللہ سے جھگڑے گا بندے کے لئے جھگڑے گا کہ اللہ یہ جو بندہ ہے یہ بندہ جو ہے یہ مجھے تلاوت کرتا تھا آپ اس سے راضی ہو جائیے آپ اس کا اکرام کیجئے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کو اکرام کا عزت کا لباس پہنائیں گے پھر مزید وہ مطالبہ کرے گا اور اکرام کیجئے اللہ تبارک وطالعہ مزید اس کو نوازیں گے اعزاز اکرام سے نوازیں گے پھر تیسری مرتبہ قرآن کریم کہا گے اللہ اس سے تو راضی ہو جائے تو اس سے خوش ہو جائے اس لئے کہ یہ تیرا کلام پڑھتا رہا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے رضا کا پرمانہ جاری کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں اس سے راضی ہو گیا تو جگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لئے آخر اللہ کے سامنے جگڑے گا تاکہ اس کو مراتبِ عالیت دلا دے اور جو اس کو اگنور کرنے والے ہوں گے جو قرآن کریم پڑھ نہیں رہے یا قرآن کریم کو پسے پھوٹ ڈال رکھا ہے تو ان کے خلاف جگڑے اور اللہ تبارک وطالعہ سے شکایت کرے گا کہ انہوں نے مجھے بھلا رکھا تھا اور ان کے پاس میرے لئے وقت نہیں تھا تو اللہ سے جگڑے گا کیوں گا ہے کہ وہ قرآن کریم کا جگڑنا ایسے بندوں کے لئے عذاب کا باعث بن جائے گا اس لئے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ دنیا کے اندر بڑی احمد رکھتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سے باتیں کر رہا ہے چنانچہ اس لئے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اپنے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ قرآن کریم کو قرار دیتے ہیں چنانچہ امام آمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک وطالعہ کی زیارت کی اب جو کسی بھی شان میں اللہ کی زیارت کی ہوگی تو زیارت کی تو اللہ تبارک وطالعہ سے یہ سوال کیا اے رب زلجلال آپ کے قرب کا سب سے آسان اور عمدت وسیلہ کیا ہے واسطہ کیا ہے کہ آپ کا قرب خاص مل جائے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ میرا کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت سے میرا قرب خاص نصیب ہوتا ہے اس پر امام آمد بن حنبل رحمت اللہ نے سوال کیا کہ سمجھ کر پڑے یا بغیر سمجھے پڑے کہ زیارت کی ہر طرح کے لوگ ہیں عالم اگر پڑھ رہا تو سمجھ کے پڑھ رہا ہے ایک غیر عالم پڑھ رہا ہے وہ بغیر سمجھے تلاوت کر رہا ہے تو امام آمد بن حنبل رحمت اللہ سوال کیا کہ سمجھ کے پڑھئے بغیر سمجھ کے تو اللہ تبارک وطالعہ فرمایا کہ سمجھ کے پڑھے بھلے بغیر سمجھے پڑھے لیکن قرآن کی تلاوت کرے تو سب سے جلدی میرا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے یہ قرآن کریم کی عظمت ہے اور یہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسی ہم جو رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو رمضان کا چاند دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن کو پڑھتے ہیں یعنی ترابی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ترابی میں قرآن سنا جاتا ہے روزے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے تو گا کہ قرآن کریم جو ہے یہ اس کے ذریعے سے جو خاص قرب اللہ کا نصیب ہونا ہے وہ قرآن سے حاصل ہوگا ہاں اس کے در رکاوٹ آنے والی جو چیزیں وہ انسان کا نفس ہے نفس ہے تو اس نفس کی گوشمالی کے لئے اللہ تعالی نے روزے کو حکم دے دیا تاکہ یہ بندہ جو ہے نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر قرآن کریم کی سنوارات سے محروم نہ ہو جائے تو گا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس کا احتمام تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیلوں کو بھی ایسی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلا ہوا اس زنگ کو دور کرنے اس کو سیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ذکر قصرت الموت کہ موت کا قصرت سے ذکر کرنا و تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرنا تو گویا کہ قصرت و ذکر الموت موت کا قصرت سے ذکر یہ اور دوسرا فرمایا ہے قرآن کی تلاوت یہ دو چیزوں کا احتمام انسان کر لے تو فرما اس کا دل جو منور ہو جاتا ہے اور ذا ہے کہ موت کا جب ذکر ہوگا تو دنیا کے اندر زہد نصیب ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کا ضرورت کا تعلق رہتا ہے محبت کا نہیں ہوتا اور ضرورت کا تعلق تو ویسے لابدی اور لازم ہے لیکن محبت کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے رہتا ہے اور قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا ہے تو انسان کا نفس کی جو خواہشات ختم ہو کر اس کے اندر تذکیہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اس میں مزید انوارات پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام رہتا ہے اس نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں اور دل منور ہو جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ اس کے لئے بہت بہترین مہینہ ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ سے فرماتے ہیں کہ رمضان میں کم سے کم دو قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے لہذا ایک قرآن جو ہے تراوی کے اندر ختم کیا ایک قرآن ویسے ختم کرے خود تلاوت کرے یا ویسے مستقل دو قرآن تلاوت کرے تو یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ یہ دو قرآن رمضان میں ختم لہذا جو ہے یہ ایک وہ دولت قرآن کریم کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو فضیلت مل رہی ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن اترا تھا اور اس قرآن کو اترنے کی ویسے لہل قدر کو فضیلت مل رہی ہے لہذا قرآن کریم کی تلاوت جائے رمضان کے مہینے میں اس کا احتمام یہ بہت ضروری ہے کم سے کم جیسے امام غزالی فرماتے ہیں دو قرآن جائے وہ قرآن کریم کا حق ہے یہ ضرور تلاوت کرنے چاہیے ضرور بڑی روشن باتیں ہیں جس سے ہمیں بھی جلال قلب ملی اور اگر میں کنیک کروں ڈاٹس کو تو حضرت آج امت میں یہ دونوں چیزوں کی کمی دیکھنے میں آتی ہے بحیثیتیں مجموعی قرآن سے بھی دوری ہے اور اپنے جو ہے موت کا بھی یاد نہیں ہے بلکہ موت کا کئی تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو لوگ یہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں یارہ بڑی ڈیپریسنگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کوئی اچھی فنی بات کریں کوئی جوک کی بات کریں آپ کوئی لائٹ موضوع پر بات کریں آپ بڑی بھاری بات کرنے لگے ہیں تو اس کے پھر اثرات پھر لوگوں میں عوام میں نظر آتی ہیں حالانکہ حضرت قرآن تو اب اتنا ایزیلی ایکسیبل ہو گیا ہے کہ ہر فون میں موجود ہے ہر بندے کے پاس فون ہے آپ فون اپنا کھولیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیں بھلے ایک پیج یا کچھ تو حضرت ان دو چیزوں کی دوری بڑی انسان کو نقصان کریں تبی تبیتو من حیصل مجموع مسلم اممہ کہاں جا رہی ہے کہ کہتا نا کہ ان اللہ یرفو بی حاضر کتابی اقوامر کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلند کرتے ہیں ویزو بی آخرین اور اس کی وجہ سے پست کرتے ہیں تو اس لئے مسلمانوں کو اللہ نے یہ تفہ دیا مسلمانوں نے اسے سینے سے نہیں لگا رکھا منحص المجموع آپ دیکھتے ہیں منحص المجموع امت جو ہے وہ غیروں کی پیرتلے انفرادی ہے ایسی تو عزت لوگ میں آئے پھرتے ہیں لیکن یہ کہ منحص المجموع ایسی نیشن جو ہے وہ مسلمان امت جو ہے آج غیروں کی دستے نگر ہے باوجود اس کے کہ زیاری باطنی سارے مادنی وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن یوٹلائز دوسرے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگنور کیا ہوا ہے قرآن کو جیسے سینے سے لگایا اسی دن بلکہ اس پر مجھے بات یاد آگئی شیخ عبدو یہ مفتی آزم مصر تھے مصر کے مفتی آزم تھے پہلی مرتبہ یورپ گئے بہت پرانی بات ہے تو پہلی مرتبہ جب یورپ گئے اور وہ سار وہاں نظارہ کر کے واپس آئے تو مصر میں آکے انہوں نے جامعہ اذر کے اندر انہوں نے تقریر کی ایک جب میں غفی دنیا جمع تھی کہ پہلی مرتبہ مصر گئے تو کیا آپ خیالات کا اظہار کریں گے تو انہوں نے یہ جملہ بڑا تاریخ جملہ کہا کہا کہ میں یورپ گیا تو میں نے وہاں مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا لیکن یہاں مصر میں میں مسلمان بہت دیکھتا ولیکن اسلام نہیں دیکھتا یہ تاریخی جملہ ہے تو گویا کہ یہ قرآن نے جو اسلامی اصول دیئے تھے غیر قوموں نے ان کو اپنا کے عزت حاصل کر لی اور خود ہم اسی قرآن کریم کو اگنور کر کے ان غیروں کو دیکھ دیکھ کے جو پیچھے اٹھتے چلے گئے یہاں تک پست ہو گئے تو یہ وجہ ہے کہ ایسے نیشن جو ہے قرآن کریم کو اگر لے لیں تو واقعی اللہ تبارک و تعالی مصر امہ کو بلند کر دیتے ہیں آمین بے شک اچھا حضرت یہ جو روایت ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کہتا رہے گا کہ قرآن پڑتا جا اور منزلیں تیہ کرتا جا جنت کی یہ دنیا میں حافظ کے لیے ہے یا غیر حافظ کے لیے بھی ہے یہ حافظ کے لیے قرآن کریم کا جو حافظ ہے تو آخرت میں جب اس کو کہا جائے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا حافظ کو کہ قرآن کریم جو پڑتا جا اور اس کی منزلیں تیہ کرتا جا تو جہاں ونناس کہے گا وہاں پر تیرہ ٹھکانا ہے تو حافظ قرآن ظاہر ہے کہ قرآن کریم جو نے سینے میں بٹھا لیا بلکہ اس پر مجھے یاد آ گیا میرے والد ماجد محدث صلی اللہ سر قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی ترکستانی سمہ بہاولنگری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ قرآن کا سینہ جو ہے وہ لیلت القدر سے بھی افضل ہے ہاں کہتا ہے لیلت القدر کی کتنی بڑی قیمت ہے ہر آدمی سرات کو تلاش کرتا ہے فرمایا حافظ قرآن کا مقام لیلت القدر سے بھی زیادہ ہے اور اس پر کیا دلیل انہوں نے دلیل دی بڑی درائت کی بات ہے فرمایا کہ دیکھو کہ قرآن کریم جو ہے لیلت القدر میں اترا اترنے کا مطلب یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا زمین پہ نہیں آیا وہ آسمان دنیا پہ آیا یعنی وہ بیت محمور پہ رکھ دیا گیا ہے بس وہاں پڑا ہے وہاں سے بھی بعد میں تیہی سال میں آیا کہتا ہے یہ اتنا پروسیس کہ وہ لوہ محفوظ سے آیا وہ بیت المحمور تک یہ اسرات کے اندر ہوا یہ پروسیس اس پر اسرات کی عظمت کا عالم ہی ہو گیا کہ لیلت القدر خیر من الف شار کہ وہ گیا ہے کہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہوگی اسرات کی عبادت صرف آیا اور چلا گیا ہے بس اتنی سی بات ہے ٹھیک اور حافظ اور اس پر حصی مثال دی فرمایا کہ ایک بزرگ ہے ایک اللہ والا ہے ایک راستے سے گزرا گزرا راستے سے اور لوگوں نے کہا یہ راستہ بڑا برکت ہے بھئی دیکھو فلاں بزرگ کے پہل لگے میں ہیں اور وہ بزرگ ایک گھر میں جا کر بیٹھ گیا فرمایا کہ اس راستے کو لوگ تبرک سمجھا کہ یہاں سے حضرت صاحب گزرے ہیں اور اس گھر میں جا کر بیٹھ گئے ہیں فرمایا کہ راستہ بابرکت ہے لیکن جس گھر میں جا کر بیٹھ گیا اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا وہ تو وہ تو بیٹھ گئے ہیں فرمایا اس رات میں قرآن کریم جو ہے لوہ محفوظ سے چلا ہے گویا کہ سفر اس نے کیا اور وہاں پہنچا ہے بس یہ گزرا ہے اس رات کے اندر تو اس رات کی فضلت کا عالم یہ اور حافظ قرآن کے تو سینے کے اندر موجزن ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے تو اس سینے کا عالم کیا ہوگا اس نے فرمایا حافظ کی اس لئے قدر اتنی زیادہ ہے تب ہی کل روز قیامت میں فرمایا کہ دس ایسے لوگ جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرے گا تو ان کو جنت میں لے جائے گا حافظ کہہ گا کہ اللہ یہ اس کی بخشی کر دے اس کو جنت اللہ فرمایا کہ جس جس کی چاہیے مطلوب ہے تو یہ بخشی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے تو گویا کہ جن کے لئے جنت واجب ہو گئی کہ واجب ہو گئی جس کے لئے اب واجب ہونے کے بعد تو ہٹنا آسان نہیں ہے لیکن قرآن کی حافظ گویا کہ اللہ نے یہ مرتبہ دے رکھا ہوگا کہ وہ آپ لے جائے تو یہ وجہ ہے اس لئے فرمایا کہ لیلت القدر سے بھی اگر دیکھیں ہم تو ٹیکنکل ہی حافظ قرآن کا مقام اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے جی بے شکل سبحان اللہ سبحان اللہ